نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس اور ٹی وی نائن بھارت پرش پر آج کی سب سے بڑی خبر گیان واپی کا جو سروے آج صبح سات بجے سے شروع ہوا تھا دیش کی سب سے بڑی عدالت نے سپریم کورٹ نے فلحال گیان واپی سروے پر انترم روک لگا دی ہے ہائی کورٹ میں سنوائی تک سروے پر روک لگا دی گئی ہے بدوار شام پانچ بجے تک اے ایس آئی کے سروے پر روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے بارانسی کورٹ کے فیصلے پر یعنی کی روک لگائی ہے زلہ عدالت کے فیصلے پر بھی بدوار تک روک ہوگی تو یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے لیا گیا ہے بدوار شام پانچ بجے تک اے ایس آئی کا سروے اب گیان واپی کیمپس میں نہیں ہو پائے گا یعنی چھبیس جولائی شام پانچ بجے تک کے لیے یہ انترم روک لاغو ہوگی تو گیان واپی سروے پر سپریم کورٹ نے انترم روک لگا دی ہے دراصل مسلم پکش نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے مسلم پکش کو ہائی کورٹ جانے کے لیے کہا ہے اور کیونکہ گیان واپی کیمپس میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کا سروے آج سبح سات بجے سے شروع ہو گیا تھا لہٰذا سپریم کورٹ نے چھبیس جولائی شام پانچ بجے تک گیان واپی میں ہونے والے سروے پر انترم روک لگا دی ہے یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھبیس جولائی شام پانچ بجے تک گیان واپی کا سروے نہیں ہو پائے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی اس وقت جھڑ رہے ہیں پیوش پانڈے ہمارے سموڑاتا سپریم کورٹ پر نظر بنائی ہوئے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وارانٹسی سے پریتی شروعہ ستھب ہماری سیوگی لگاتار پلپل کی اپ ڈیٹ دے رہی ہیں اس کے لابہ رجنیش رنجن بھی ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ رہے ہیں سب سے پہلے پیوش میں آپ کے پاس آؤں گا جانکاری آپ سے یہ چاہوں گا ذرا درشکوں کو تفصیل سے بتائیں سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا اور سپریم کورٹ نے یہ جو 26 جولائی شام 5 بجے تک انترم روک لگائی ہے ASI کے سروے پر اس کا مطلب کیا ہے بلکل سمیر دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ماملے پر موکھک مانگ کی گئی تھی مسلم پکش کی اور سے کہ انہیں اپیل فائل کرنے کا سمیہ دیا جائے چونکہ ASI کا سروے آج سب سے شروع کیا جا چکا تھا ایسی اسثیتی میں جب سپریم کورٹ نے اس ماملے میں آنشک رہا تو انہیں پردان کی یعنی کہ خودائی نہیں کی جائے گی گیانواپی مسجد کے بھیتر تب انہوں نے پھر سے یہ کہا کہ ASI کے سروے پر پوری طرح سے روک یعنی کہ یہ تھا اسثیتی کا آدھے سپریم کورٹ کی اور سے دیا جائے جب تک کہ ان کی اور سے ہائی کورٹ میں اپیل نہیں داخل کی جاتی اور اس پر پہلی سنوائی نہیں ہو جاتی تب سپریم کورٹ نے انتتہ یہ آدیش جاری کیا کہ 26 جولائی کی شام کو پانچ بجے تک اس ماملے میں اپیل بھی داخل کر لی جائے اور ہائی کورٹ کو کہہ دیا کہ آپ شام کو پانچ بجے تک اس ماملے پر سنوائی کر لیں اور اب یہ گین ہائی کورٹ کے پالے میں ہے یہ انترم آدیش یعنی کہ یہ تھا اسثیتی کا آدیش بدوار کی شام کو پانچ بجے تک ہی لاغو رہے گا اگر ہائی کورٹ کی اور سے کوئی آدیش نہیں جاری کیا جاتا تو پھر جلا جج کا آدیش تھا اسائی سروے کو لے کر کے وہ پھر سے بہال ہو جائے گا تو ایسی اسثیتی میں سپریم کورٹ نے انہیں دو دن کی محلت دی ہے مسلم پکش کو ایک اپیل فائل کرنے کے لیے اور دوسرا ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ آپ شام کو پانچ بجے تک بدوار کی شام کو پانچ بجے تک اس ماملے پر سنوائی کر لیں اور جو بھی آدیش جاری کرنا ہو کیونکہ جلا جج کا جو آدیش تھا اسائی سروے کو لے کر کے وہ سروے تتکال سٹارٹ کرنے کو لے کر کے تھا یہی وجہ تھی پھر یہ نوبت کیوں آئی کہ سولیسیٹر جنرل کو سپریم کورٹ میں یہ کہنا پڑا کہ اس طرح کا موقع آدیش نیموں کے خلاف ہے بلکل سمیر میں آپ کو نیم بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی منشننگ ہوتی ہے کسی معاملے پر سنوائی ہوتی ہے تو اس میں اس قہلے سے اسی مسئلے کا آویدن داخل ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں شرنگار گوھری میں ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں رجنیش رنجان کے ساتھ اس وقت وشنو جی جڑ گئے ہیں رجنیش بلکل دیکھیں وشنو جائن جو اس پورے معاملے کے وکیل ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں وشنو جائن جی کیا ہوا کورٹ میں کیا معنی ہے کورٹ کے آج کے فیض دیکھیں کورٹ نے صرف دو دن کے لیے اس میں انٹریم روک لگائی ہے شام کے پانچ بجے تک پرسو شام کے پانچ بجے تک اور اس کے بعد الاباد ہائی کورٹ میں اس کی دوبارہ سنوائی کی جائے گی ہم لوگ اپنا پکش الاباد ہائی کورٹ میں رکھیں گے ہم کیویٹ فائل کریں گے سر ایک سوال اور یہ بتائیے کہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں مسلم پکشکار نے جلدباجی کی ہے اور وہ نیموں کا آویلنہ بھی کیا ہے اس پورے نیم سی آویلنہ کی ہے ڈسٹیٹ کورٹ کے آرڈر کو ایک آئی ہے کہ مادیم سے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی جو لیگلی امپرمیسیویل ہے سپریم کورٹ کے سامنے غلط سٹیٹمنٹ دینے کی قوایت کی گئی جو سولیسٹر جنرل نے کلیریفائی بھی کیا تو ٹھیک ہے ہم الاباد ہائی کورٹ میں اس کی بحث کریں جیسی وہ پہنچیں گے ہم وہاں پہ مالا لے کے کھڑے رہیں گے تو یہ